واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 147 اپنا اسلامک اسٹوڈیو ناظرین مارکونی نے اونٹوں کو بٹھا دیا اور پیدل چل پڑے پہاڑی گولائی میں ہو گئی تھی پاؤں جمع کر رکھنا پڑتا تھا کیونکہ ریت اور مٹی تھی جس سے پاؤں ڈھلان کی طرف ہو کر گرا سکتا تھا یہ دراصل کوئی باقائدہ راستہ نہیں تھا چلنے کی صرف جگہ تھی زمین اور ٹیلے بتا رہے تھے کہ صدیوں سے یہاں کسی انسان نے قدم نہیں رکھا یہ چلنے کی جگہ یا راہ آگے گئی تو مارکونی اور اس کے ساتھیوں کے دل اچھل کر حلق تک آ گئے ڈھلان سخت ہو گئی تھی اور نیچے جا کر کسی بڑی ہی اونچی دیوار کی منڈیر بن گئی تھی دائیں طرف پہاڑی تھی جس کے پہلو میں وہ قدم جمع جمع کر چل رہے تھے مگر بائیں طرف زمین دور نیچے چلی گئی تھی یہ ایک وسیع اور بہت ہی گہری کھائی تھی وہاں سے گرنے کا نتیجہ صرف موت تھا کھائی کے دوسرے کناروں پر اسی طرح کے پہاڑ تھے جس کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے تھے ایسے خطرناک مقام پر آ کر مارکونی کے ایک ساتھی نے اس سے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ریمنز فیرون کا جنازہ اس جگہ سے گزر گیا ہوگا احمر درویش نے یہی راستہ بتایا ہے مارکونی نے کہا جہاں تک میں نقشے کو سمجھ سکا ہوں ہمارے گزرنے کا یہی راستہ ہے ریمنز کا تابوت کسی اور طرف سے گزارا گیا تھا ہمیں وہ راستہ معلوم کرنا ہے وہ کوئی خفیہ راستہ تھا جو صدیوں کی آندھیوں اور زمین کی تبدیلیوں نے بند کر دیا ہوگا اگر وہ راستہ مل گیا تو ہم مدفن تک پہنچ جائیں گے اگر زندہ رہے تو میں اس کے متعلق یقین تو نہیں دلا سکتا مارکونی نے کہا یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ مدفن مل گیا تو تم دونوں کو مالا مال کر دوں گا راستہ چوڑا ہو گیا اور کھائی ختم ہو گئی اب وہ دو ایسی پہاڑیوں کے درمیان جا رہے تھے جن کے دامن ملے ہوئے تھے مگر کچھ ہی دور آگے پہاڑیاں مل گئی تھی وہ وہاں تک پہنچے تو انہیں بائی طرف اوپر چڑنا پڑا ناظرین کوئی ایک سو گز اور اوپر جا کر انہیں ایک گلیسی نظر آئی جو نیچے کو جا رہی تھی وہاں سے اردگرد دیکھا تو دور دور تک پہاڑیوں کے ستون اوپر کو گئے ہوئے تھے منظر حیبتناک تھا وہ نیچے اترتے گئے یہ گلی کئی ایک موڑ مڑ کر انہیں ایک فراخ جگہ لے گئی جو گولائی میں تھی یہاں کی گرمی ناقابل برداشت تھی چوٹیوں کے قریب پہاڑیوں میں چمک سی تھی وہاں کی مٹی میں کسی دھات کی امیزش تھی اس کی تپش سے گرمی زیادہ تھی ہر طرف پہاڑیاں تھی سوائے چندگز جگہ کے وہاں گئے تو خوف سے تینوں پیچھے ہٹ گئے وہ بہت گہرہ نشیب تھا وسط بھی زیادہ تھی اس کی تہہ پر ریج چمک رہی تھی اور سورج کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ ریج سے دھوانسہ اٹھتا اور لرستہ نظر آتا تھا اس سے اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا تھا اس اتنے گہرے نشیب کے آمنے سامنے کے کناروں کو ایک قدرتی دیوار ملاتی تھی یہ نیچے سے اوپر تک تھی یہ دراصل مٹی اور ریت کا دیوار نماتیلا تھا جو نیچے سے بھی اتنا ہی چوڑا تھا جتنا اوپر سے اس کی چوڑائی ایک گز سے کم تھی کہیں سے گولائی میں تھی جس پر چلنا خطرناک تھا اگر مارکونی کو پار جانا ہی تھا تو یہ ہی ایک راستہ تھا جو پلے سرات کی مانن تھا اس کی لمبائی پچاس گز سے زیادہ ہی تھی مارکونی کے ایک ساتھی نے اسے کہا میرا خیال ہے اس دیوار پر چلنے کی بجائے تم خودکشی کا کوئی بہتر طریقہ اختیار کرو گے خزانے راستے میں پڑے نہیں ملا کرتے مارکونی نے کہا ہم نے اس راستے سے پار جانا ہے اور فسل کر نیچے جہنم کی آگ میں گرنا ہے دوسرے ساتھی نے کہا کیا ہم نے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف نہیں اٹھایا کہ سلیب کی عظمت اور اسلام کی بیخ کنی کے لیے جانے قربان کر دیں گے مارکونی نے کہا کیا میدان جنگ میں ہمارے ساتھی سلیب پر جانے قربان نہیں کر رہے میں بزدلوں کی طرح یہیں سے واپس ہو کر احمر درویش کو یقین دلا سکتا ہوں کہ اتنی صدیان گزر جانے کے بعد اب تمام راستے بند ہو چکے ہیں جہاں ندی تھی وہاں چٹانے ہیں اور جہاں نقشہ چٹانے دکھاتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے مگر میں بزدل نہیں بنوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا میرے دل پر خوف تاری ہو چکا ہے میں اس کے خلاف لڑ رہا ہوں میرے خوف میں اضافہ نہ کرو دوستو اگر تم نے رسات نہیں دوگے تو سلیب سے دھوکہ کروگے اور اس کی سزا بڑی عذیتناک ہوگی میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں جہاں پھسلنے کا خطرہ محسوس کرو وہاں اس طرح بیٹ جانا جس طرح گھوڑے پر بیٹتے ہیں پھر آگے سرکتے رہنا ناظرین خزانے کی تلاش سے پہلے کہانی کا دوسرا رخ بھی آپ کو بتاتے ہیں خزانہ تلاش کرنے والا مارکونی کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ ایک رکاسہ کو اپنے ساتھ رکھے گا کوئی عجیب یا غیر معمولی مطالبہ نہ تھا البتہ قدومی کو اپنے ساتھ لے جانا کچھ عجیب سا تھا ناظرین قدومی ایک جوان سا لقاسہ تھی جو صرف عمراء اور دولتمند افراد کے ہاں جاتی تھی وہ سوڈان کی رہنے والی تھی اور مسلمان تھی وہ خوبصورت تو تھی ہی مگر اس کی نازو ادا میں جو جادو تھا اس نے بڑے بڑے لوگوں کے دماغ خراب کر رکھے تھے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ قدومی مارکونی کے ساتھ سہرہ میں چلی جائے گی مارکونی اس کے بغیر جانے پر راضی نہیں ہو رہا تھا احمر درویش کو آخر یہ وعدہ کرنا پڑا کہ وہ قدومی کو اس کے ساتھ خزانے کی تلاش میں بھیج دے گا اسی روز پچاس آدمیوں کی تلاش شروع ہو گئی قاہرہ میں سلیبی جاسوسوں اور تخریب کاروں کی کمی نہیں تھی مارکونی زیادہ تر آدمی انہی میں سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کے اعتماد کے آدمی تھے احمر بھی اسی گروہ کے آدمیوں کا انتخاب کرنا چاہتا تھا سلطان ایوبی کے اس غدار جرنیل نے یعنی احمر درویش نے اپنا ایک تخریب کار گروہ تیار کر رکھا تھا یہ سب مسلمان تھے ان کے اغراض و مقاسد سلیبیوں والے تھے احمر درویش نے اپنا ایمان نلام کر کے ان چند ایک مسلمانوں کو بھی ایمان فروش بنا دیا تھا ناظرین یہ سب سلطان ایوبی کے دشمن بن گئے تھے اور ان کا اٹھنا بیٹنا حسن بن سباہ کے فدائیوں یعنی خودکش حملہ آوروں کے ساتھ شروع ہو گیا تھا ناظرین قدومی کے پاس مارکونی خود احمر درویش کا پیغام لے کر گیا احمر معمولی حصیت کا آدمی نہیں تھا وہ فوجی حاکم تھا اور مصر پر عملا فوج کی حکومت تھی ویسے بھی قدومی احمر کے زیر اثر تھی اس نے بادل نخواستہ ہاں کر دی لیکن مارکونی نے اسے یہ بتا کر کہ وہ فیرون کے مدفن میں سے ہیرے جواہرات نکالنے جا رہا ہے قدومی پر ایسا نشہ تاری کر دیا کہ وہ فوراں روانہ ہونے کو تیار ہو گئی مارکونی منجہ ہوا چلاک اور ہوشیار آدمی تھا اس نے قدومی کو ملکہ قلو پتراب بنا دیا قدومی ایک رقاصہ تھی جس کے کوئی جذبات نہیں تھے اسے اپنے جسم اپنے حسن اپنے فن اور ذرو جواہرات سے پیار تھا وہ ان عورتوں میں سے تھی جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتی ہیں کہ ان کے حسن و جوانی کو کبھی زوال نہیں آئے گا مارکونی نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ فیرون کے مدفن سے برامد ہونے والا خزانہ کہاں اور کیوں صرف کیا جائے گا پچاس آدمیوں کی تلاش میں پندرہ بیس دن لگ گئے ان میں زیادہ تعداد صلیبی تخریب کاروں کی تھی باقی مسلمان تھے وہ بھی صلیبیوں کے ہی تخریب کار تھے سب اونٹوں پر سوار ہو کر قاہرہ سے نکل گئے تھے لیکن وہ اکٹھے روانہ نہ ہوئے تین تین چار چار کی ٹولیوں میں مسافروں اور تاجروں کے روپ میں نکلے قدومی کو ایک پردہ دار بیوی کے بحروب میں لے جایا گیا مارکونی اس کا خاوند بنا ان دونوں کے ساتھ دو آدمی تھے ایک صلیبی تھا اور دوسرا مسلمان جس کا نام اسماعیل تھا یہ احمر کے خاص آدمیوں میں سے تھا ناظرین اپنی ضرورت پر اور کرائے پر بھی جرم کر گزرتا تھا کرائے کے قاتلوں میں سے بھی تھا معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت اور عزت نہیں تھی لیکن حیثیت والے لوگ اسے سلام کرتے تھے مارکونی بھی اسے اچھی طرح جانتا تھا اور اس مہم میں اسے قابل اعتماد سمجھتا تھا یہ سب الگ الگ ریاستوں سے روانہ ہوئے تھے انہیں اٹھارہ میل دور وہ جگہ بتا دی گئی تھی جہاں انہیں اکٹھا ہونا تھا ان کے پاس تیرو کمان اور تلواریں تھی رسے اور خدائی کا سامان تھا سب سے پہلے مارکونی اسماعیل قدومی اور ان کا ایک سلیبی ساتھی وہاں پہنچے تھے مارکونی انہیں اس پہاڑی علاقے کے اندر لے گیا تھا ناظرین سورج غروب ہو چکا تھا اور انہوں نے خیمے لگا لیے تھے اسی رات ان کے ساتھیوں کو پہنچ جانا تھا اسماعیل یعنی مسلمان کرائے کا قاتل قدومی کو جانتا تھا قدومی اس سے واقف نہیں تھی موزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 148 میں دیکھنا مت بھولئے گا